پریز دہ لورڈ آپ سب کو جائے مسیح کی خدا بند آپ سب کو اپنے ہاتھوں میں سنبھالے اپنے پنکھوں کے نیچے شپا کے رکھے سو میرے پریوب بھائی اور بہنوں آج کا جو وشہ ہے وہ پربو یشو مسیح دوارہ دیئے گئے وہ کون سے اپدیش ہیں جو انہوں نے ہم سب کے لیے دیئے ہیں بائیبل میں درج ہے بچنوں میں درج ہے اور ہم اگر ان بچنوں پہ چلتے ہیں اور ان اپدیشوں کو ہم مانتے ہیں جو انہوں نے پہاڑی اپدیش دیئے ہیں تو ہم اپنے جیوان میں پربو یشو مسیح کے پریم کو بھی دیکھیں گے اور ہم اپنے جیوان میں اپنے چمتکاروں کو بھی لے پائیں گے اور انت کے دنوں میں ہم پربو یشو مسیح کے ساتھ سورگ راجے کے ادھکاری بنیں گے ہالیلویہ یہ بچن مطی رچی ادھائی پانچ اور وچن نمبر ایک سے لے کر بارہ تک ہم پڑھیں گے ہالیلویہ مطی رچی ادھائی پانچ اور وچن نمبر ایک سے لے کر بارہ تک اس میں پربو یشو مسیح نے کون سے وہ پہاڑی اپدیش دیئے تھے جب وہ چیلوں کے ساتھ باقی سب ہی جتنے بھی بھیڑ ان کے پیشے اکٹھی ہوئی تھی ان کو بتا رہے تھے وہ کون سی باتیں تھیں جو پربو یشو مسیح ان سے کر رہے تھے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہالیلویہ آئیے آپ میرے ساتھ یہ بچن دیکھئے وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑ گیا اور جب بیٹھ گیا تو اس کے چیلے اس کے پاس آئے اور وہ اپنا موں کھول کر انہیں یہ اپدیش دینے لگا ہالیلویہ کون سے اپدیش دینے لگے پربو جی دھنے ہے وہ جو من کے دین ہے کیونکہ سورگ کا راجے انہی کا ہے ہالیلویہ جو من کے دین ہوتے ہیں ان کے بارے میں پربو کہتے ہیں وہ دھنے ہے ایسے لوگوں کا ہی سورگ راجے ہیں آپ کو من کے دین ہونا چاہیے من میں ہنکار نہیں ہونا چاہیے آپ اگر بہت زیادہ امیر ہیں بہت زیادہ آپ کے پاس گھر بار سب کچھ ہے پھر بھی آپ کو من کے گریب ہونا چاہیے آپ کو ہمیشہ خداوند کا در خداوند کا بھے اپنے دل میں رکھنا چاہیے ہالیلویہ سو دھنے ہے وہ جو شوق کرتے ہیں کیونکہ وہ شانتی پائیں گے دھنے ہے وہ جو نرم ہے کیونکہ وہ پرتھوی کے ادھکاری ہوں گے دھنے ہے وہ جو دھارمکتہ کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ ترپت کیے جائیں گے ہالیلویہ سو میرے پریوبھائیوں اور بہنوں پربو یشو مسیح کہتے ہیں کہ دھنے ہے وہ جو بھوکے ہیں اگر آپ کے اندر ایک بھوک ہے پربو کے پریم کے لیے اور آپ کے اندر بھوک ہے بچنوں کو پانے کے لیے بچنوں پہ چلنے کے لیے آپ کے اندر ایک بھوک ہے پرمیشور کے آشرباد پانے کے لیے تو آپ اس بھوک کو دکھائیں اور خدا کے آگے بیٹھئے آپ کہیے خدا مجھے بھوک ہے آپ کے پریم کی اور میں بھوک ہے میرے اندر آپ کی خوج کرتا ہوں میں جا کرتی ہوں خدا میرے اوپر آپ انگرہ کیجئے کیونکہ پرابو کا وچن کہتا ہے کہ دھنے ہے وہ جو دھارمکتہ کے بھوکھے ہیں کیونکہ بیعترپت کیے جائیں گے کیونکہ پرابو کا وچن کہتا ہے اگر آپ دیا وانت ہے آپ کسی پر دیا دکھاتے ہو تو آپ ہی بھی دیا کی جائے گی اگر آپ کسی کے پرتی کروڑ رکھتے ہو من پہ کسی کو کشما نہیں کر پاتے ہو تو آپ کو بھی کشما نہیں ملے گی اس لئے پرابو کہتے دھنے ہے وہ جو دیا وانت ہے ان پہ بھی دیا کی جائے گی اور دھنیا ہے وہ جن کے من شد ہے کیونکہ وہ پرمیشر کو دیکھیں گے ہلیلویہ سو میرے پریو بھائی اور بہنوں اگر آپ پرمیشر کو دیکھنا چاہتے ہیں پرمیشر کو پانا چاہتے ہیں آپ اپنے لائف میں چمتکاروں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا من شد کرنا چاہیے آپ کو اپنا من شد رکھنا چاہیے تب ہی آپ پرمیشر کو دیکھ پائیں گے کیونکہ بینا من کے شد آپ پرمیشر کو نہیں دیکھ سکتے حالیلویہ میرے پریوبھائیوں اور بہنوں آپ اپنا من شد کیجئے من میں کسی کے پرتی برائی نہ رکھئے کسی کے پرتی کوئی گلت بھاونای اپنے من میں پیدا نہ کیجئے اور نہ ہی کوئی بھی کسی پرکار کا اہنکار اپنے من میں رکھئے اگر آپ کا من شد ہوگا تو آپ پرمیشر کو دیکھ پائیں گے اور اپنے چمتکاروں کو بھی لے پائیں گے حالیلویہ آگے پربو کا بچن کیا کہتا ہے بچن نمبر نائن کیا کہتا ہے دھنیا ہے وہ جو میل کرانے والے ہیں کیونکہ وہ پرمیشر کے پتر کہلائیں گے حالیلویہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رکھنا بھی چاہیے اور ایک دوسرے کا میل ملاپ کروانا بھی چاہیے ہمیں کبھی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے ہماری باتیں سن کر دو گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو جائیں جو دو پرواروں میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جائیں ہمیں ایسی تکھی باتیں کبھی نہیں کرنی چاہیے ہمیں میل ملاپ کرانے والے بڑھنا چاہیے حالیلویہ آگے بچن کیا کہتا ہے دھنیا ہے وہ جو دھارمکتہ کے کارن ستائے جاتے ہیں کیونکہ سورک کا راج انہی کا ہے حالیلویہ میرے پریو بھائی اور بہنوں پربو کا بچن کہتا ہے کہ دھنیا ہے وہ جو دھارمکتہ کے کارن ستائے جاتے ہیں جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسیحی لوگوں پہ بہت سارے اتیچار ہو رہے ہیں اور اس کے بارے میں پربو نے پہلے ہی بھوشی بانی کر دی ہے کیونکہ پربو نے کہا ہے کہ جیسے آپ کے ساتھ ابھی ہو رہا ہے انہوں نے آپ کے جو مطلب پہلے جو بھوشی بکتہ ہوئے ہیں جو مسیح کو پریم کرنے والے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے سوائم پربو یشو مسیح کے ساتھ بھی یہ اتیچار ہوئے ہیں انہوں نے ان کو بھی اپنی جان دینی پڑی کروز پہ ان کو بھی اپنا لہو بہانا پڑا ہمارے لیے سو میرے پریوں بھائی اور بہنوں یہ ایک سبحاوک ہے اور یہ ہوگا کیونکہ یہ بائبل میں درج ہے اس سے آپ کو ڈرنا نہیں ہے گبرانا نہیں ہے اسی لئے پربو کا وچن کہتا ہے کہ دھنے ہے وہ جو دھارمکتہ کے کارن ستائے جاتے ہیں کیونکہ سورک کا راجے انہی کا ہے ہالیلویہ آگے پربو کا وچن کیا کہتا ہے وچن نمبر گیارہ دھنے ہو تم جب منوشیہ میرے کارن تمہاری نندہ کرے اور ستائے اور جھوٹے بول بول کر تمہارے ویروہ دھارے میں سب پرکار کی بری باتیں کرے ہالیلویہ پربو کا وچن کہتا ہے میرے بھائی اور بہنوں کہ دھنے ہو تم جب تمہیں پربو یہ شمسی کہتے ہیں کہ جب تمہیں میرے نام کے کارن ستایا جائے تمہیں نالچل تم پہ لگائے جائے اور تم اپنے آپ کو دھنے سمجھو گھورانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سورگ کا راجے ایسے ہی لوگوں کا ہے ہالیلویہ آگے پربو کا وچن کہتا ہے تب انات دن اور مگن ہونا کیونکہ تمہارے لیے سورگ میں بڑا فل ہے اسی لیے کہ تم نے ان بھوش وقتوں کو جو تم سے پہلے تھے اسی ریتی سے ستایا تھا کیونکہ پربو کا وچن کہتا ہے کہ جب تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہو میرے نام کے کارن جب تمہیں لوگ ستائیں تمہیں برا بھلا بولے تمہارا ویرود کرے اور تمہیں مارے پیٹے جب تمہارے پرتی کچھ بھی ایسی چالنے چلے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے دکھی نہیں ہونا کیونکہ تم سے جو پہلے بوشے وقتہ ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ پہلے ہوا ہے ہالیلویہ سو میرے پریو بھائی اور بہنوں پربو یشو مسیح کہتے ہیں کہ درنا نہیں گورانا نہیں کیونکہ سورگ میں آپ کا جو فل ہے وہ بہتات سے ہے وہ آپ کو ملے گا سو میرے پریو بھائی اور بہنوں پربو یشو مسیح کہ یہ جو پہاڑی اپدیش ہے ان پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے ان پہ ہمیں چلنا بھی چاہیے کیونکہ پربو کا وچن ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں پربو کی اچھا کو جان کر اس پہ چلنا چاہیے تان جو ہم پرمیشر کی خوج کر سکیں اور پرمیشر کے راجے کی خوج کر سکیں اور اس راجے میں ہم داخل ہو سکیں یہ بچن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ کا دھنی آباد کرتی ہوں اور میں امید کرتی ہوں وشواس کرتی ہوں کہ آپ ربو پہ وشواس رکھتے ہو اور پرمیشر سے پریم کرتے ہو کیونکہ اگر آپ پرمیشر سے پریم کرتے ہو اسی لئے اس سمیں یہ بیڈیو آپ دیکھ پا رہے ہو کیونکہ پرمیشر یہی چاہتے ہیں کہ ہر جن تک یہ بچن پہنچے اور ہر روح بچائی جا سکے اور ہر روح پرمیشر کے راجے میں داخل ہو سکے ہالیلویہ یہ بچن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ کا دھنی آباد کرتی ہوں پھر سے اور میں پرمیشر مسیح کے سامرتی نام سے یہ مانگتی ہوں کہ آپ سب اپنی جیونوں میں کشل منگل سے رہیں انندت رہیں اور پرمیشر کے بچنوں پر منن کرتے رہیں ہالیلویہ آپ سب کو جاہم سیکھی